بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی میں ہوں شان علی اور آپ کو آپ کے اپنے یوٹیو پینل ایسے نالج میں ہوں شام دی معزز ناظرین ہم سے پہلی قوموں نے جب بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے احکمات کو جٹلایا تو اس وقت ان لوگوں پر عذاب الہی مختلف طریقوں سے آ جاتا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں حضر حود علیہ السلام کی سرکش قوم کے ایک واقعہ کہ جب انہوں نے اپنے نبی حضر حود علیہ السلام کو جٹلایا تو کس طرح ایک آنڈھی ان پر عذاب الہی بن کر آئی اور ان کی بستیوں کو تحس نیس کر دیا تو مکمل واقعہ جاننے کے لئے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے مستدرم کی معلوماتی ویڈیوز روزانہ لاتے رہتے ہیں ناظرین اگرامی قوم آدھ مقام احقاف میں رہتی تھی جو آمان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے ان کے مورسعالہ کا نام آدھ بن عوس بن عرم بن سام بن نو ہے پوری قوم کے لوگ ان کو مورسعالہ آدھ کے نام سے پکارنے لگے یہ لوگ بہت پراست اور بہت بدعمال اور بد کردار تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضر حود علیہ السلام کو ان لوگوں کے ہدایت کے لئے بیجا مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکرشی کی وجہ سے حضر حود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے حضر حود علیہ السلام بار بار ان سرکرشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے مگر اس شریر قوم نے نہائی تھی بے باقی اور گستاہی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچیں جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو آخر عذاب الہی کی جلکیاں شروع ہو گئی تین سال تک بارش ہی نہیں ہوئی ہر طرف خشک سالی کا دو دورہ ہو گیا یہاں تک لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مسئیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگ دے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی چانچہ ایک جمعہ مکہ معظمہ گئی اس جماعت میں مرسد بن سعید نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگی تو مرسد بن سعید کے ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا اے میری قوم تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضر حود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے حضر مرسد بن سعید نے جب اپنا ایمان ظہر کر دیا تو قوم آدھ کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کا الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے اس وقت اللہ تعالی نے تین بدلیاں بیجی ایک سفید ایک سرخ اور ایک سیاہ اور اسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم آدھ تم لوگ اپنی قوم کے لئے ان تین بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو ان لوگ نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی چانچہ وہ عبر سیاہ قوم آدھ کی عبادیوں کے طرف چل پڑا قوم آدھ کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے حضر حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم دیکھ لو عذاب الہی عبر کی صورت میں ساری طرف بڑھ رہا ہے مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہے ہیں یہ بادل پچھم کی طرح سے بادیوں طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ انٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھار کر اڑا لے جانے لگی یہ دیکھ کہ قومیات کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا مگر آندھی کے جھونکیں نہ صرف دروازوں کو کھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جنجوڑ کر ان کی انٹ سے انٹ بجا دی سات رات اور آٹھ دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی یہاں تک کہ قومیات کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا بچہ بھی باقی نہ رہا جب آندھی ہتم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں چانچہ ارشاد باری تالہ ہے اور رہے آدھ وہ ہلاک کیے گئے انہائیت سخت گریتی آندھی سے وہ ان پر کور سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تا تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈونڈ ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو پھر قدرت حداونی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور حضرت حود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریح میں عبادت کرتے رہے موزد ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ نگے بان